نوازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات چودہ فروری کو پلواما میں سی آر پی ایف کے قافلے پر جس آتنکوادی آدل احمد ڈار نے فدائین حملہ کیا تھا وہ تو اسی دھماکے میں مارا گیا مگر جس ٹاٹا سومو کار میں آر ڈی ایکس بھر کر اسے کار بم بنایا گیا تھا اس کار بم کو بنانے والا جائش کا کمانڈر عبدالرشید غازی لا پتا تھا اور وہ جب تک غائب تھا تب تک خطرہ ٹلا نہیں تھا لہذا اس کی تلاش میں چودہ فروری کے بعد سے ہی پوری گھاٹی میں سرچ آپریشن جاری تھا مگر حملے کے بعد غازی کہیں بھاگا نہیں بلکہ پلواما میں حملے والی جگہ سے صرف چودہ کلومیٹر دور ایک گھر میں چھپا بیٹھا تھا سینہ کو رویویہ رات اس کے ٹھکانے کی خبر ملتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے آپریشن غازی پلواما کے جس مایل سٹون نمبر 272 کے قریب چودہ فروری کی دو بہن سی آر پی ایف کے قافلے پر حملہ ہوا تھا وہاں سے صرف چودہ کلومیٹر دور ہے پلواما کا پنگلونہ گاؤں رات قریب ساڑھے بارہ بجے پختہ خبر ملتی ہے کہ پلواما حملے کا ماس رمائنگ اور جیش کا کمانڈر عبدالرشید غازی حفظ اللہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پنگلونہ گاؤں کے گھر میں چھپا ہے خبر ملتے ہی بے حد خاموشی سے سرکشبل پورے علاقے اور خاص کر اس گھر کو گھیرنا شروع کرتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سینہ کو سوچنا یہ ملی تھی کہ پاکستان کے جیش محمد آتنکی سنگٹھن کے دو یا تین آتنکوادی چھپے ہیں اور اس سمیں بھی گولی باری چل رہی ہے گولی باری کی آواز آپ یہاں سن سکتے ہیں ان گھروں میں خبر یہ ہے کہ جو آتنکوادی سی آر پی ایف کے کافلے پر ہوئے آتنکی حملے میں شامل تھے جنہوں نے ان بموں کو بنایا تھا وہ آتنکوادی وہ پاکستانی آتنکوادی ان گھروں میں چھپے ہوئے ہیں آپریشن بہت خطرناک تھا آئیڈی اور تھماکوں کے ایکسپرٹ غازی کے بارے میں سرکشہ بھلوں کو پتا تھا کہ جہاں وہ ہوگا وہاں کوئی بھی بڑا تھماکہ ہو سکتا ہے کیونکہ غازی کی اصلی پہچانی جیش کے سب سے ٹرین آئیڈی ایکسپرٹ کے طور پر ہے لہٰذا خبر ملتے ہی آر آر یعنی راستویے رائیفلز اس اوڈی یعنی راجچ پلس کے وشیش ابھیان سمون اور اینڈی ریزب پلس پل یعنی سی آر پی ایف کے جوان پنگولا گاؤں میں دبے پاؤں دھیرے دھیرے اس مکان کی طرف پڑنا شروع کر لے گئے مدھے راتری کے بعد سینا نے اپنا آپریشن شروع کیا جمہور کشمیر پولیس کی ایس او جی اور سی آر پی ایف کے ساتھ اس پورے علاقے کو گھیر لیا گیا پلواما حملے کے بعد عبدالرشید غازی کا اسی علاقے میں اور وہ بھی موقع واردات سے صرف چودہ کلومیٹر دور چھپے رہنے کے بعد پہلے سرکشا بلوں کو بھی حضب نہیں ہو رہی تھی چونکہ ان کا ماندہ تھا کہ سی آر پی ایف کے کاروان پر اتنا بڑا حملہ ہونے کے بعد غازی گھاتی سے بھاگنے کی کوشش کرتا نہ کہ اسی علاقے میں چھپا رہتا مگر سوتروں کے مطابق چودہ فروری کے حملے کے بعد پوری گھاتی اور خاص طور پر ایلوسی پر سبرتست نگرانی اور چھاپے ماری چل رہی تھی اسی لئے غازی کو نکل بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملے اور وہ پلواما میں چھپا رہا مگر رویوار دیر رات جیسے ہی سرکشا بلوں نے غازی کے اس گھر کو پھیرے ملیا جس میں وہ چھپا ہوا تھا غازی کو تھنک کرتا اور اسی کے ساتھ سرکشا بلوں پر فائرنگ شروع کر دی جواب میں سرکشا بلوں نے بھی گولیاں چلانے شروع کر دی دراصل ایک پکی خبر پر سرکشا بلوں نے گاؤں کی گیرہ بندی رات میں کی تھی اسی بیچ ایک گھر میں چھپے ملٹنٹوں نے سرکشا بلوں پر سینہ پر فائرنگ کی فلحال علاقے کے گیرہ بندی جاری ہے اور کہیں نہ کہیں سرکشا بل اسے بڑی سفلتہ مان رہے ہیں کیونکہ جو جائش کے ملٹنٹ فسے ہیں ان کا سمبند 14 فروری کو خویے پلواما حملے سے پتایا جا رہا ہے پورے علاقے میں انٹرنیٹ سوائے بند کر دی گئی ہے آوازہی پر روک لگا دی گئی ہے اور تلاشی عبیان بڑے پیمانے پر چڑھ رہا ہے چار سپاہیوں نے اپنے پرانوں کا سروچ بلے دان دیا وہ اس سمیں جب آتنگوادی جو اتیادھونک ہتھیاروں سے لیس ہیں ان میں سے ایک کے پاس سنائپر رائیفل بھی ہے اس نے سینہ کو نشانہ بنایا وہ بھی تب جب room to room intervention کا آپریشن چل رہا تھا سینہ یہ بچا افکار کر رہی تھی کہ کسی لوکل کو اس میں چوٹ نہ لگے لیکن اسی بیچ ایک سنائپر فائر میں سینہ کا ادھکاری شہید ہو گئے اس سمیں بھی operation چل رہا ہے گولی باری کی آواز رک رک کر آ رہی ہے دکشن کشمیر کا یہ علاقہ یہاں جیشے محمد کا پاکستانی آتنگ کی سنگٹھن اس کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے سرکشا بلو کے مطابق دکشن کشمیر کے اس علاقے میں لگ بھگ پندرہ پاکستانی جیشے محمد کے آتنگوادی ہیں اور پندرہ سے بیس یہاں کے لڑکے ہیں جو جیش کا ساتھ دے رہے ہیں اور اب پریاس یہی کہ پاکستانی آتنگوادیوں کو جلد سے جلد انجام تک پہنچایا جا سکے ایک طرف پلواما کے ایک گھر میں آتنگوادیوں کے خلاف آپریشن چل رہا تھا تو دوسری طرف ایز انکانٹر کی خبر ملتے ہی کچھ نوجوان اچانک گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے پولیس اور جوانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی ساتھ ہی ان پر پتھر بھی برسائے حالانکہ پولیس نے پوری سیم برکتے ہوئے باقاعدہ لارڈ سپیکر پر لوگوں سے گھروں کے اندر لارڈ جانے کی اپیل کی ویسے خبروں کے مطابق پلواما کے جس گاؤں میں غازی چھپا تھا اس پورے علاقے میں جائش کے کئی سندگد آتنگوادیوں کا ٹھکانہ ہے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی انکاؤنٹر چل رہا ہے وہاں خطرہ لاحق ہے آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیے ایک طرف جمہو کشمیر پولیس اور فوج سے دو دو ہاتھ کرنے کو دیار کشمیر کے کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان اور دوسری طرف مائک پر اناؤنسمنٹ کر انہی نوجوانوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے کی یہ چھوٹی مگر اہم سی کوشش آپ نوجوانوں سے مہتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جان جو ہمارے لیے نہائیتی قیمتی ہے آپ نوجوان ہیں آپ کی زندگی ہے آگے آپ مہربانی کر کے واپس کریں جائیے ایک بار پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی انکاؤنٹر چر رہا ہے وہاں خطرہ لاحق ہے آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیے اور انکاؤنٹر سائٹ پہ آنے کی آنے سے گریز کریے مہربانی کیجئے واپس چلے جائیے گھر میں آپ کے والدین آپ کا انظار کر رہے ہیں آپ کی جانیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں آپ چلے جائیے واپس پولواما کے پنگ لینا علاقے میں پولیس کے ساتھ سرکشہ بلوں نے کھیرابندی اور سرچ آپریشن شروع کیا ہوا تھا سرچ کے دوران ایک خاص مکان میں چھپے آتنکیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیا سینہ کے مطابق شروعاتی فائرنگ میں میجر سمیت چار جوان گھاتک روپ سے زکمی ہوئے جبکی ایک ناغریک کو بھی گولی لگی ان سب ہی کو تدکال اسپتال بھیجا گیا لیکن گہرے زکموں کی وجہ سے آتنکیوں کی فائرنگ کا سرکشہ بلوں نے موتوڑ جواب دیا انکاؤنٹر کے دوران سرکشہ بلوں نے اس مکام کو ہی اڑا دیا دھماکے کے بعد سرچ آپریشن کے دوران شاو نکالے گئے مگر اس کے بعد بھی انکاؤنٹر جاری رہا اس بیچ گاؤن والوں کو یہاں فوج اور آتنکیوں کے بیچ انکاؤنٹر کی خبر مل چکی تھی پھر جیسے ہی سویرا ہوا ستھانیا لوگ گھروں سے باہر آ گئے اسی بیچ کچھ بھٹکے ہوئے نوجوانوں نے یہاں بھی فوج اور پولیس والوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور وہی پرانے انداز میں پتھر بازوں کی ٹولی نے جوانوں پر پتھر بازی شروع کر دی مگر اتنا ہونے کے باوجود بولیس اور فوج نے سنیم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کچھ اس انداز میں پتھر بازوں کو راستے سے ہٹنے کی اپیل کرنی شروع کی آپ نوجوانوں سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جان جو ہمارے لیے نہائیتی قیمتی ہے آپ نوجوان ہیں آپ کی زندگی ہے آگے آپ مہربانی کر کے واپس کریں جائیے ایک بار پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی انکاؤنٹر چر رہا ہے وہاں خطرہ لاحق ہے آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیے اور انکاؤنٹر سائٹ پہ آنے سے گریز کریے مہربانی کیجئے واپس چلے جائیے گھر میں آپ کے والدین آپ کا اندزار کر رہے ہیں آپ کی جانیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں آپ چلے جائیے واپس بتا جا رہا ہے کہ پنگلینہ گاؤں جائش کے آتنکیوں کا گڑھ ہے اس علاقے میں جائش کے ستھانی آتنکیوں کے علاوہ گئی پاکستانی آتنکی بھی ہیں گری منترالے کی ایک ریپورٹ کے مطابق گھاٹی میں جائش کے ساٹھ آتنکی ہیں جن میں سے 35 آتنکی ویدیشی ہیں جنہیں ٹریننگ کے بعد گھاٹی میں دہشت پھیلانے کے لیے پھیجا گیا ہے وہیں 25 آتنکی ستھانی ہیں یعنی کشمیر سے ہیں شینگر سے شجاہ الحق اور اشرف وانی کے ساتھ گورو ساوند پلواما آج تر جائش محمد کا سب سے شاتر کمانڈر اور مولانا مسعود ازر کا سب سے بڑا ہاتھیار عبدالرشید غازی یہ وہی غازی تھا جس کا استعمال اس سے پہلے مسعود ازر افغانستان میں امریکی سینہ کے خلاف کر چکا تھا مسعود ازر کا یہ سب سے خاص گرگا پچھلے سال 9 دسمبر کو اپنے دو آتنکی ساتھیوں کے ساتھ کشمیر کے پلواما میں تاخل ہوا تھا گھاٹی میں نفرت پھیلانے کے لیے مسعود ازر نے اپنے آتنکیوں کو بھیجا بھارتیہ سینہ نے سب کے سب کو ڈھیر کر دیا مسعود ازر نے پھر یہ ذمہ داری ایک ایک کر کے اپنے درجنوں کمانڈروں کو دی وہ آپریشن آل آؤٹ کے تحت مارے گئے بوکھلائے مسعود ازر نے پھر اپنے بھانجے کو گھاٹی میں کمانڈر بنا کر بھیجا اسے بھی سرکشہ بلوں نے جہنم روانہ کر دیا پانی جب سر کے اوپر سے نکل گیا تو مسعود نے اپنے بھتیجے کو بھیجا اس کا بھی وہی حال ہوا کل ملا کر بھارتیہ سینہ نے پچھلے دو سالوں میں دیش کے دشمنوں پر ایسا کہر برپایا کہ آتنک کا پورا کنبا ہی سکوڑ کر رہ گیا آپریشن آل آؤٹ کے تحت دھائی سو سے زیادہ آتنکیوں کو جہنم بھیج کر آتنکی منصوبوں کی کمر توڑ دی گئی مین پاور سے جوج رہے جائش کے تقریبا سب ہی بڑے آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے جمہو کشمیر میں ڈھیر کر دیا ہے لہٰذا مسعود ازر نے گھاٹی میں جائش کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اور اپنے بھانجے اور بھتیجے اور دوسرے آتنکیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے سب سے بھروسے مند کمانڈر کو ماند سے باہر نکالا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہ ذمہ داری جائش سرگنا مسعود ازر نے اپنے بھانجے تلہا کو دی تھی لیکن اسے سرکشہ بلوں نے مار گرا ہے تو پھر یہ کام اس نے اپنے بھتیجے اسمان کے حوالے کیا جسے خاص طور پر کشمیر میں آتنکیوں کو ٹریننگ اور سینہ کو نشانہ بنانے کا مقصد دیا گیا لیکن وہ کسی بڑی واردات کو انجام دے پاتا اس سے پہلے ہی سرکشہ بلوں نے اسے بھی مار گرا ہے لہٰذا جائش کے سرگنا مسعود ازر نے کشمیر کے لیے بنایا تھا گازی پلان آج تک بیورو تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے